خوشبو ہی خوشبو ہوگی ہے شروع کریے چلیں جی کھانا شروع کرتے ہیں اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹوار چینل اور آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو میں اپنے چینل پر خوش حمدید کہتی ہوں آج ہے عید کا دوسرا دن اور عید کے دوسرے دن جو ہے وہ جو کچھ بھی سینز ہونے والے ہیں وہ انشاءاللہ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس سے پہلے جو ہے آپ ہمارے چینل کو جا کے لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اگاہ کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مات بھولیے گا تو آج ہم نے سوچا ہے کہ آج ہم بناتے ہیں کلیجی یہ آگی ہے نمیرہ بھی کلیجی بناتے ہیں اور ساتھ بناتے ہیں دنبا کڑا ہی تو وہ جو بھی سینز ہونے والے ہیں وہ ابھی میں کچھن میں جاتی ہوں تو کوکنگ جو بھی کروں گی جو بھی پراسیس ہوگا وہ انشاءاللہ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلتے ہیں ابھی کچھن میں اور جا کے آپ کو دکھاتے ہیں کبھی ہم کیا کرنے والے ہیں اور ادھر یہ تینوں بھی آگئی ہیں کہ ہماری ویڈیوز بھی جی ایک اپی ایک اپا اور ایک فیزہ یہ بھی تینوں آگئی ہیں ابھی کچھن میں چلتے ہیں ٹھیک ہے فیزہ کون جائے گا کچھن میں ماما صرف ماما جائیں گی میں بھی جاؤ گا جرمی ہے بھائی میں بھی جاؤ گا آپ بھی جاؤ گی آپ نے کیا کرنا ہے وہاں کے جا کے کچھن میں آگئی میں دھوٹے بنانا ہے یا آپ نے کیا پکڑا ہوئے آت میں گولی کشکا آپ کی کو مار ہوگی نہیں گولو بھی گولی کا باندری بھی جازے گی گولو بھی جائے گا چلو جی ابھی میں جاتی ہوں کچھن میں وہاں کے سینز دکھاتے ہیں جی تویورز یہ آگیا جی ہمارا دنبے کا گوشت یہ مسالے وغیرہ آگے سارے اور یہ ہے جی کلیجی کلیجی کو میں نے پانی اور ادھر گلیسن کا پیسٹ اور دو ستین کھانے کے چمل سرکہ ڈال کے تو اس کو دس منٹ سے دس پندر منٹ ہو گئے میں نے رکھا بات ہے اس کو ڈھام کی اس کا مقصر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کلیجی کے اندر چپتہ بھی بلڈ وغیرہ ہے نا وہ ہتم ہو جاتا ہے تو اس سے جو ریسی پی جو ہے وہ آپ کی بڑی زبردست اور جوسی سے بھی بنیں گی کیونکہ باز اگر ہوتا ہے کہ یہ ڈرائے ہو جاتی ہے تو جب ہم اس طرح سے اس کو بنائیں گے تو بڑی اچھی بنیں گی تو میرے حیال میں سب سے پہلے میں کرتی ہوں دنبا اپنا یہ جو ہے اس کو کڑا کوکر میں ڈالتی ہوں اور پھر اس کے بعد کلیجی بنانا شروع کرتی ہوں تو ابھی ہم پہلے دنبے کے سارے مسائلے جو ہیں وہ پریشٹ کوکر میں ڈالتے ہیں تو پھر آپ کو نیکس میں رکھاتی ہوں یہ میں نے دنبا اس میں ہری مرچیں ٹماٹر ٹماٹر میں نے کٹ کے ڈالی آپ کڑائی میں صحبت ٹماٹر بھی ڈائیڈ کر سکتے ہیں کڑائی جب بھی بنتی ہے اس میں پیاز نہیں جاتی ادھرک لیسن کا پیسٹ یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ بھی اس میں شامل کر لیا اور نمک صرف نمک کے کھانے کا چمچ اڈ کیا اور ایک کپ پانی ڈیڑھ کپ پانی تقریب بن جائے میں اس میں شامل کر دیا ابھی اس کو دس منٹ کے لیے میں تیز آنچ پہ ویٹ لگاؤں گی پریشر کو بند کر کے تو اتن در میں ہم اپنی جو ہے یہ کلیجی ہے اس کی بھی تیاری کرتے ہیں کلیجی کے لیے میں نے لیسن ادھرک کو یہ دیکھیں ساتھ جب وہ کرش کر لیا اور ادھر ہمارے باقی مسالہ جار پڑے ہیں ان کی بھی میں تیاری کر لیتی ہوں اس کو میں ویٹ لگاتی ہوں اور چولے پر چڑھاتی ہوں تو پھر نیکسٹ جو بھی سٹیپ ہوگا پھر آپ کو دیکھاتی یہ دیکھیں پریشر کوکر جو ہے یہ ہم نے آن کر دیا اس میں دنبا ڈال کر رکھتی ہے اور یہاں پہ ہم نے اپنے مسالوں کی پٹنگ کر لیا ہری مرچ ٹماٹر یہ گارنی سنگ کے لیے ادھرک اور ہری مرچ یہ لیسن پیسٹ اور یہ ہمارا جو ہے وہ کلیجی ہے تو اس کو میں ابھی ایک دفعہ اور ساف پانی سے ساف کرتی ہوں اور نتھار کے تو پھر آپ کو دکھاتی اور ساتھ ہی یہاں پہ یہ میری پیاز جو ہے نا یہ بھی میں نے رکھ دیا خلائی ہونے کے لیے اور اس کو ہرکا سا گولڈن کلر آئے گا تو اس وقت ہم اس میں ادھرک لیسن کا پر شامل کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی سپر رہنا سرو ہو گیا اب بھی ہم داس میں 15 سے 15 منٹ کا ٹائم رکھیں گے اور پھر ہم یہ کلاہ آف کریں گے پریشر کو کٹاڑا جیتے میں پیاز ہماری گولڈن ہوتی ہے تو میں ہم کلاہ کلاہ کلو سے دھو پہ دیں گے دھو پہ ٹائم رکھیں کلاہ کلای چاہیے ساتھ جتے مچیں وہیں کلاہЛ کریں گے اور ساتھ ہماری گولڈن کلیہ کلاہ کلاہ کھلا کیا ہو گیا تو ابھی میں nel魚ے اور ساتھ مکر کا پہ آورا سارد پہ biber کیا تو بتاہ چھCraچین یہیں کروں گے۔ کلے جی ابھی میں کوئی مصالے کوئی لمحط کوئی چیز ایڈ نہیں کیا ابھی اس کو میں سے اانسے کلے بن ایک سے دو منٹ کلیے کسٹ کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتے ہوں تو اس کے بعد میں ڈیو hvis اس کے سابق کیا ہونے والے تو مرک ملتقی مجھے ایڈ ایڈ کو بن کے ہوئے تیز اانسے میں اس کو بن بھی ہوں ابھی میں ایک کر دوں گی مسالے جو میرے پاس موجود ہیں مسال میں میں کیا ایڈ کر رہی ہوں سورہ میچ ایک کھانے کا چمچ آدھی کھانے کا چمچ حلدی آدھی کھانے کا چمچ سوش دھنیا پاورڈر اور تقریباً 3-4 کھانے کا چمچ اور میں اس میں ایڈ کریں گرم مسالہ پرسا ہوا یہ سائی چیزیں ایڈ کروں گی اور اس میں میں نمک ایڈ نہیں کھا دی کیونکہ نمک اگر ایڈ کر دیں تو صحیح ہی ہوگا کہ اس لیے بھی ہماری جو ہے وہ سخت ہو جائے گی نمک ہم بلکل ایڈ پہ ڈانیں گے ابھی یہ مسالے داروں گے اس کو اور 20-25 میٹ کے لیے میں اس کو ہرکے دام پہ رکھوں گی اور 20-20 میٹ میں سمت را کے دیکھتی رہوں گی اگر اس میں کوئی کمیز آتی ہوئی اگر یہ ہوا تو پانی ہو سکتورا تھا اس میں پانی کا چچا لگا دیں گے 20-25 میٹ کے لیے ہم اس کو کوک کریں گے تو 20-25 میٹ کے لیے میں اس مسالے دار کے کوک کرتی ہوں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بسی اللہ رسال رہی یہ میں نے اس میں مسالے آڈ کر دیں پانی اس میں مضور ہے مجھے مضید پانی ڈالنے کی جہا وہ اس میں ضرورت نہیں پڑی یہ دیکھیں آپ پائسیز کو ایجسٹ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ ہمتابق کم یا زیادہ جس طرح سے بھی جھاڑ دالنی ہے آپ اس کو دعا سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی یہ جو ریسپی ہے بہت ہی جوسٹی بننے گی بہت ہی زبردست بننے گی ہک لے گی اور اگر آپ کو ہک لے گی کی ریسپی چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں اگاتھ آ سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ اس کی ریسپی لے کے یہ بھی سکتے ہیں بنا رہی ہوں تو اس کی ریسپی لے کے میں آپ کی حقوق میں جلدہ جلدہ ابھی میں اس کو بھی سکتے ہیں دھم پر لگاتی ہوں اور بھی سکتے ہیں وہ اس کو کمبر چلاتی رہوں گی پیشن کر ہمارا یہاں پر سکتے ہیں یہ بھی جب بند ہوگا تو پھر بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ میں چک ہم کیا کرنے والے ہوں چونکہ میں بنا رہی ہوں کڑائی تو اس کے لئے میں نے یہ جو پکوڑوں والی میری کڑائی ہے یہ رکھ لیا اور ساتھ ہی پریشر کا دام کھول دیا ابھی یہ جو ہمارے دنبا والا مسال ہے اس کو میں اس میں کڑائی میں شفٹ کرتی ہوں اس میں کرتی ہوں پھر چلے پچڑا آکے آپ کو دکھاتی ہوں یہ ماشاءاللہ سے یہ دنبا بھی ہمارا جو کڑائی میں ڈال کے پچڑ گیا ہے اور یہ ادھر جو کڑائی ہے وہ دام پہ لگی ہوئی ہے تو دولوں چیزوں کو ساتھ ساتھ ہی کھٹ کرتے ہیں ابھی ہمارا جو ہوتا چاہے گا اس میں میں صرف جو ہے وہ ایڈ کروں گی ابھی اور گرہ مسالہ اور خوش گھنیاں باقی میں اس میں کوئی سپائسی کوئی چیز ایڈ نہیں کروں گی آپ کو بتا ہے کہ میں نے کڑائی جو ہے وہ سرح میرچوالی بنائی ہے اور ساتھ میں دنبا جو ہے کالی میرچوال اپنا ہوں گی تاکہ دونوں کے ٹیسٹ تھوڑے سے ڈیفرینٹ ہو تو امید کرتی ہوں کہ بہت اچھی ہے ہمارے جو دونوں رسپیز ہیں یہ بننے والی ہیں تو یہ جیسے ہی اب بنتی ہیں ریڈی ہوتی ہیں یہ تو اب اس کا پانی پھوشک ہوگا کافی سار اس پی پانی ہے تو پھر اس کے بعد میں اس کو بھولوں گی مسالے کو اچھی طریقے سے اور ساتھ آپ کو دکھاتے جاؤں گی جب میں اس میں مسالے آئیڈ کروں گی وہ بسٹیپ آپ کو دکھاؤں گی جب میں آئل شامل کو ان کی طابق بھی دکھاؤں گی تو ابھی باس اس کو میں سکھڑا سا پانی پوش کرنے کیلئے ویٹ کرتی ہوں ابھی میں نے اس میں تقریباً پان سے چھے کھلیک چند جہاں دہی بھی آئیڈ کر دیا مزید ہوں کالی مرچ پاودر کبھوٹی آپ کو دکھاؤں گی جب میں اس میں خشک دھنیاں اور غرم مسالہ دہیہیں اور اس میں پھر اس میں کالی مرچ پاودر کبھوٹی آپ کو دکھاؤں کالی مرچ پاودر ہماری کلیجی یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کلیجی ہماری بھی کتنی ضرورت اس چاہو لگری ہے ابھی یہ سٹیج آگی ہوئی ہے کہ اس میں میں جائے وہ نمک کروں تو نمک ہی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کام یا زیادہ جتنا آپ کھاتے ہیں آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ابھی میں اس میں نمک کروں گی اور اس کو مزید سات سے آٹھ منٹ کے لیے دم والی آنچ پر رکھوں گی اس سے یہ ہوگا کہ نمک ہمارا جو ہے وہ اس میں مسائلے میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا نمک میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پہلے میں نے نہیں ایڈ کیا اس سے کلیجی جو ہے وہ ہماری سات ہو جاتی تو جوسی نہ بنتی ہے کلیجی کے اینڈ پر بلکل نمک ڈالیں گے اور یہ دیکھیں اچھی بوٹی جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہے اسی سپیچولا کی مدد سے ہی تو جب ہم اس کے بلکل لاشت پر ڈالیں گے تو پھر کلیجی کا جو فلیور ہے وہ بھی آنچ ہوگا اور وہ اچھی اس کی بنائی بھی ہو جائے گی اور وہ سخت بھی نہیں لگے گی ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کچھیں مسائلے ایڈ کرتی ہوں وہ نمک ایڈ کرتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری کڑا ہی کتنی تو ودس بلاگ رہی ہے ابھی میں اس کو مزید ایک سے دو منٹ پر ہلکی آنچ پر دم پر لگوں گے تاکہ مسائلے اس کے اندر جذب ہو جائیں اور یہ ہماری کلیجی ہے اس کو بھی میں سات منٹ کے لیے جائے وہ اس کے دم پر لگوں گی کیونکہ نمک ہم نے اس میں ابھی ایڈ کی ہے تو نمک بھی بوٹیوں کے اندر جائے وہ مکس ہو جائے تو پھر جب یہ برنوں ریسپیز ہمارے ریڈی ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کو ان کی میں فائنل لوگ دکھاتے ہیں جی تو ویورز یہ دیکھیں جی ہمارا دسترحان جائے وہ لگ چک ہے یہ سیلڈ آگیا ہے یہ روٹیاں آگئی ہیں اور یہ میری گوڑیاں آگئی ہیں گوڑیاں نہیں گوڑیاں گوڑیاں اور فیضہ کی بتانی کیوں مو بنایا ہے مجھے بھی جانا مجھے بھی جانا مجھے بھی ہم کھل فی کھائیں گے یہ چلیں جی یہ ابھی ہم شروع کرتے ہیں کھانا اور پھر ریویوز لیتے ہیں بچوں سے بھی اور شاہ جی سے بھی اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسا بنے ویسے دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہے اچھا اچھا خوشبو رہا ہے خوشبو ہی خوشبو ہو گیا شروع کریے چلیں جی کھانا شروع کرتے ہیں پھر گلاس تھلے ڈکھنا پر سکتے ہیں پھر دیکھ رہے ہوں چلیں جی ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں ریویوز لیتے ہیں نمیرہ جب بھی نمیرہ سے ریویو لینے کی باری آتی ہے نمیرہ کے موں میں نوالات ہیں بتائیں جی منسا بولیں اتنی دیر اچھا سالا اور سادک کچھ اچھا بننا ہے سارا کچھ اچھا بننا ہے نمیرہ انتو کھانا شروع ہو گئی ہیں فیزا آپ بتاو جی کیسا بننا ہے اتنا سا اچھا چلیں جی شاہ جی کی باری ہے ان کو دونوں سالن میں نے تھوڑے تھوڑے پلیٹ میں ڈال دی ہیں سائیڈ بس سائیڈ یہ چکی کی بوٹی آئی ہے جی یہ چکی کی بوٹی اس کے ٹکے بنے ہونا بہت مزے کی ہوتی ہے چکی کی بوٹی ہے دنبا میں نے ایسے پرس ٹیم بنایا ہے دنبا مزے کی ہے ہا 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 چلو جی الحمدللہ میں نے بہت مزے کی بوٹی ہے انہوں نے بوٹی جائے کریے جی بہت 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 یہ میری سسٹر نے کہے گھے گھر سے دنبا مزے مزے کی بہت быстро تو انہوں نے مجھے دنبے کا گھوچھ دیا تھا اور بہت مزے کا تھا تھانکیو بھاfort ڈال دنبا مزے آپ نے مزے کے گھوچھنا اور یہ کلے جی جو بے گم کے لیہے122، کلے جی ب 확 احراز بنھی میں آگے ہmbی ایک بوٹی ٹک کا چکا indicates میں نے بیگم کو بولا تھا کلیجی میں جو بنتی ہے جو بھی بناتا ہے کلیجی کے اندر مسالہ رسا نہیں ہوا تھا اور آج مجھے ایسی کلیجی بنا کے دو کہ کلیجی کے اندر بھی مسالہ رسا ہو وہ ایسی بنی ہے آپ یقین نہیں کریں گے کہ بیگم صاحب نے آج مزہ ہی رہی ہے کہ کلیجی کا مسالہ اندر تک رسا ہو گئے بہت بہت تریفیں ہوگی ہیں چلیں جی ابھی نمیرہ کی باری ہے پھر نمیرہ نے اگلا نوالا جو وہ موہ میں ڈال لیا آپ کے اپنے افکار نہیں رہی تھے بہت مزے گا بہت بہت مزے گا بنے آپ کی ماما کو کھنا ناناتا اس کا مطلب ہے نہیں بناناتا تو پھر کیسے مزے گا تو سی روٹیاں مکھا لیا چھتی 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 پھر کہ مزے گا ڈال لیا ہے تو آپ دو بغیر میں کوئی بھاؤں ہے چلیں جی فیزا آپ بتائیں ایتنا اچھا ایتنا اچھا میرے پاس شکنے ہم کھانے جا جائی ہے بس کھانی تاکی بنائیں گے لو جی ابھی باری آگئی بیکم صاحب آگئی مسکران لی بیئی ہے کھانا ماشاء اللہ بہت مزیک ہے وہ نے سب کو بہت پسند آیا میری میرے ترانگ لے آئی ہے دنبا میں نے فرس ٹرم ٹرائی کیا لیکن الحمدللہ بہت اچھا بن گیا تو اب بہت ساری دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں دھیروں کامیابیاں دیں اور اپنی حفاظت میں رکھیں امید کرتے ہیں کہ آپ کا آج کا دن بہت زبدست گزرا ہوگا ہمارا تو اسی طرح بس گھر میں ہی رہ گئے گزرا کیا گھر میں بہت زیادہ تھی ہم کہیں بھی نہیں گئے نہ بچوں کو کہیں لے کے گئے بس گھر کے اندر ہی رہے ہیں تو اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تا کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ